مہربانی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ اپرا کی شیروں نواز شریف سے محبت نہیں عشق کرنے والوں آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام شیخ اپرا والوں میں جب شیخ اپرا آتی ہوں پورے کا پورا شیخ اپرا سرکو پہ نکل آتا ہے اگر یہ ورکلز کنونشن ہے تو عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں شیروں آپ سب کو نواز شریف کا سلام بلو والیکم السلام آپ سب کو اس نواز شریف کا سلام اس شیر کا سلام اس بہادر لیڈر کا سلام جس نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں کیا کہا تھا نواز شریف نے کہا تھا شیخ اپرا والوں جعوید لطیف صاحب نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں تو شیخ اپرا والوں گواہیدوں کہ کوئی ریہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو گواہیدوں شیخ اپرا والوں کوئی ریہ تو نہیں گیا کوئی سازشی مقدر نہیں گیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی رہ گیا بولو شیخ اپرا والوں کوئی رہ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف اکھوز کر دیا بلکہ ذلیل کر دیا اور رسوہ کر دیا بولو شیخ اپرا والوں کوئی رہ گیا جو رہ گیا نا مو سے خود بولے گا انشاءاللہ خود اگلیں گے ہر کوئی سچ بولے گا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ ہم میں نائنسا بھی گی کل سازش کا ایک بہت بڑا کردار ڈیم والا بابا ساکب نصار جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لئے بابا زحمت ثابت ہوا پاکستان کے لئے سب سے بڑی زحمت ثابت ہونے والا ساکب نصار کل اپنے مو سے بول اٹھا شیخ اپورا والو کہنے لگا شیخ اپورا والو کل وہ ڈیم والا بابا بابا زحمت ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا تو یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لئے نائحل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نائحل قرار دے دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا اور آج بھی آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا یہ پورا سچ بھی بولے گا یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے وہ کچھ لوگ شیخ پرہ والوں یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوقت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے میں نہیں گرتی میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے جنرل ریٹائیرڈ فیض حمید جو شوقت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو زمانت دی تو ہماری دو سال کی میند زائع ہو جائے گی بتاؤ کو ام کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے بتاؤ کو ام کو دیم والے بابا جی قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی کس طرح تم نے نواز شریف کو تاہیات نائحل کیا تاہیات پانچ سال کے لیے نہیں دس سال کے لیے نہیں بیس سال کے لیے نہیں تاہیات بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نائحل کیا عمران خان کے سب سے بڑے سب سے طاقتور حریف نواز شریف کو اٹھا کے میدان سے باہر پھنگا اس کی بیٹی کو آپ کی بہن آپ کے سامنے کھڑیے مریم نواز شریف میرے پاس کبھی کوئی حکومتی عوضہ نہیں تھا مجھے دس سال کے لیے نائحل کیا تلال چودری یہاں پر کھڑا ہے اس کو نائحل کیا چن چن کر اس بابا زحمت نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو یا نائحل کیا یا جیلوں میں ڈالا اور یہی بابا زحمت جب انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا تو فیرون بنا ہوا تھا شیخ اپورا والو فیرون بنا ہوا تھا لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا عزتداروں کو کی پگڑیاں اچھالتا تھا ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا ان کی بیزنی کرتا تھا آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ساکب نصار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شایع کروں گا اس میں سچ لکھوں گا تو شیخ اپورا کے عوام پوچھتے ہیں مرنے تمہیں موت یاد ہے اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سدا دی اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے ایک منتخب وزیراعظم کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی شیخ اپورا والو دھیان سے کہتا ہے میرا واتس اپ ہیک ہو گیا شیخ اپورا والو ذرات لطیفہ سنو ساکیب نصار کہتا ہے میرا واتس اپ ہیک ہو گیا اب پتائے نا کہ پول کھننے والے ہیں پول کھن رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میرا واتس اپ ہیک ہو گیا وہ بدنامے زمانہ جی ای ٹی یاد ہے نا جو واتس اپ پہ بنی تھی تب واتس اپ ہیک نہیں ہوا تھا تمہارا تمہارا واتس اپ ہیک نہیں ہوا تمہارے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہیک ہو گئی غریب کی روٹی ہیک ہو گئی غریب کا مستقبل ہیک ہو گیا عوان کا مستقبل ہیک ہو گیا نوجوانوں کا مستقبل ہیک ہو گیا اور پھر اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے میں پاگل ہوں انٹرویو دوں مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے قوم کے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں تھا تمہیں قوم کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں ان کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی قوم کے بچوں کی کوئی فکر نہیں قوم کے بچے رول گئے اور اس کا بیٹا آج بھی لندن میں عیش کر رہا ہے کاش جتنی فکر تم نے اپنے بچوں کی کی اتنی فکر تم نے قوم کے بچوں کی بھی کی ہوتی تو آج پاکستان کا یہ ہار نہ ہوتا یہ سب نوجوان کھڑے ہیں میرے پیارے نوجوان میرے بچوں قوم کا مستقبل میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ سب کو مبارک ہو کل کل صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دینے والا ساکب نصار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا تھا شیخ اکرہ والوں میں آپ سے پوچھتی ہوں آدھا سرٹیفیکیٹ کون سا ہوتا ہے کوئی صادق اور امانت کا آدھا سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے کل کل اس نے مبارک ہو شیخ اکرہ والوں مبارک ہو پاکستانیوں وہ جھوٹا سرٹیفیکیٹ اس جھوٹے ساکب نصار نے عمران خان سے واپس لے لیا کل اور یہ پورا سرٹیفیکیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہے شیخ اکرہ والوں قوم پوچھتی ہے کہ ساکب نصار تم نے ایک بد کردار شخص کو بد تحزیب شخص کو بد انوان شخص کو نہ لائک شخص کو نہ اہل شخص کے حوالے بائیس کروڑ عوام کی قسمت کیوں دی تھی کیوں اس شخص کے ہاتھ میں بائیس کروڑ عوام کی قسمت دی تھی جھاگتی بائیس کروڑ عوام کی قسمت ایک منشیات زدہ شخص کے حوالے کیوں کی تھی بولو جس کی جگہ پلوں کے نیچے شہباز شریف کے بنائے ہوئے فلائی اوورز کے نیچے نشائیوں کا پتہ ہے نہ کہاں پڑے ہوتے ہیں قبرستانوں میں الٹے مو پڑے ہوتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے ہوش و حواظ میں نہیں ہوتا اس کو لاکر وزیراعظم کے دفتر میں بٹھا دیا بولو اس سے بڑا جلم کیا ہوگا بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ایک اور یہ صرف ناہل نالائق بد کردار نہیں ہے یہ پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بزدل ہے بولو سارے بولو بیدر 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 میں اگر تحریک انصاف کی فالور ہوتی تو میں تو شرم سے مر جاتی ایک بزدل کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا بولو شیخ اپورا والو ایک بہادر قوم کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے بہادر شیخ اپورا کا لیڈر ایک گیڈر ہو سکتا ہے جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں نکلا ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے چھتوں کے لینٹر کھول جاتے ہیں اس پانچ مہینے سے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اتر رہا اور آج ایک اور بات لطیفہ سنو شیخ اپورا والو آج ایک اور لطیفہ سنو آج کوٹ میں اس کی پیشی تھی تو جانتے ہو اس کی وکیل نے کوٹ میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان آج کوٹ میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ مازوری کی حالت ہے پہلے ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا تھا اب کہتے ہیں میں مازور ہوں میں عدالت نہیں آسکتا توبہ توبہ بندہ کیا کہے اس کو بہادری نہیں آتی تو تھوڑی سی نواز شریف سے ادھار لے لو اور اور شیخ اپورا والو کینسر کے مریضوں کا مزاک اڑانے والا کینسر کے مریضوں کا مزاک اڑانے والا پلیٹ لیٹس گرنے کا مزاک اڑانے والا کمر درد کا مزاک اڑانے والا آج عدالت میں لکھ کے ان ان بیماریوں کا نام دے رہا ہے جو بیماریوں کا نام شرم کے مارے مریم نواز نہیں لے سکتی ادھار بیماری کا بہانہ کرنا تھا تو بست الادمی کوئی عزت والی بیماری سوچ ہی ہوتی وہ بیماری کا بتار ہے جس کا عام نام بھی نہیں لے سکتے کبھی کہتا ہے اور سنو شیخ اپورا والو کبھی کہتا ہے میں مزور ہوں کبھی کہتا ہے میں بزرگ ہوں کبھی کہتا ہے میری عمر بہتر سال ہے تو کیا بہتر سال کے انسان کو بزرگ کو جیل میں ڈالو گے تو بھئی اگر بہتر سال کا بزرگ چوریا کر سکتا ہے تو بہتر سال کا بزرگ جیل کیوں نہیں جا سکتا اور شیخ اپورا والو تم یہ جانتے ہو کہ نواز شریف اور عمران خان ایک ہی عمر کے ہیں عمر کا فرق نہیں ہے کیا کبھی بہادر نواز شریف کو بیماری کے پیچھے چھپتا دیکھا کیا کبھی نواز شریف کو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھائے دیکھا کبھی نواز شریف کو یہ کہتے دیکھا کہ میں عدالت نہیں آسکتا میں بیمار ہوں معذور ہوں کیا کبھی نواز شریف کو عمر کے پیچھے چھپتا دیکھا کب شرم نہیں آئی جب تم نے وہ بہتر سال کے نواز شریف کو بے گناہ جیل میں ڈالا شیخ اپرہ والوں مریم نواز شریف آپ سے ایک سوال پوچھتی ہے شیخ اپرہ کے بہادروں شیخ اپرہ کے شیروں مریم نواز شریف آپ سے سوال پوچھتی ہے جو انسان ایک تھوٹے مقدمے میں اپنی مرتی ہوئی بیوی کو لندن چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے میں جھوٹی سزا کا سامنا کرنے لندن سے پاکستان آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں 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 اور جو عدالت بلائے تو کہتے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میں عدالت نہیں آسکتا میں معذور ہوں اور جب عدالت پولیس اس کے گھر میں جائے تو شبلی فراد باہر آکے کہیں نوٹ اویلیبل اس کو کیا کہتے ہیں تم نواز شریف سے کیا مقابلہ کروگے تم مسلم لیگ نون کی ایک عورت سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بہن مریم آپ کی بیٹی مریم پانچ مہینے ایک دفعہ پانچ مہینے دو دفعہ جیل کاٹ کرائی مگر ایک دن نہیں روئی اس نے کہا نواز شریف صاحب آپ میرے والد و بیٹی کی فکر نہ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیٹی آپ کا سر جھگنے نہیں دے گی تو شیکو پرا والو میرے نوجوانوں میرے بچوں بات مازوری کی نہیں بات پلسٹر کی نہیں بات بیماری کی بھی نہیں بات یہ ہے کہ کامپیں ٹانگ رہی ہیں بلسٹر زدہ ٹانگیں کامپ رہی ہیں کیونکہ کیسز جھوٹے نہیں کیسز سچے ہیں پیش ہوتا ہے تو پھستا ہے اور اگر اب پیش نہیں ہوگا تو پھسے گا انشاءاللہ شیکو پرا والو اس کے کیسز بیٹے سے تنخواہ لینے والے نہیں اس کے بیٹے اس کے کیسز حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ لینے کا نہیں اس کا کیس اکامہ وہ بھی اکسپائرڈ اکامہ رکھنے کا نہیں اس نے آف شور کمپنی چھپائی اس نے توشہ خانہ کے توفے چھپائے اس نے اپنی بیوی کے لیے ہوئی رشوت پانچ پانچ کیارٹ کا ہیرہ وہ انگوٹیاں چھپائیں اس نے فورنگ فنڈنگ کے اکاؤنٹس چھپائے اس نے جو توشہ خانہ کو بیچ کر جو اربوں روپیہ بنایا اس نے وہ چھپائیا اس نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو پچپن ارب روپیہ بنتا ہے اس کو صرف عوام سے نہیں اپنی کابینہ سے بھی چھپائیا اور صرف چوریاں نہیں چھپائیں اس نے اپنی بیٹی بھی قوم سے چھپائی شیخ اپرا کے غیرت والے شیروں کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے نواز شریف آج فخر سے کہہ سکتا ہے کہ مریم نواز شریف میری بیٹی ہے کیا یہ قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ سکتا ہے کہ تیریان وائٹ میری بیٹی ہے جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہ کر سکے تھو ہے پف ہے اس شخص کے اوپر اور سوچو دوسروں کو کہتا رہا اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو تو نواز شریف نے تو چوری نہیں کی ہوئی تھی اس نے تو تلاشی دے دی اپنی نہیں اپنی بیٹی کی بھی دی اپنے خاندان کی بھی دی اپنی تین نسلوں کی بھی دی اپنی جماعت کی بھی دی اب قوم تم سے پوچھتی ہے توشاہ خانہ چور قوم تم سے پوچھتی ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے شیخ عبرہ والو بڑا مزہ آ رہے ہیں بڑے دھیان سے سن رہے ہو یہ بھی سنو شیخ عبرہ والو یہ بھی سنو بھاشن دیتا ہے سن سن کے کان پک گئے ہیں قوم کو بھاشن دیتا ہے خوف کے بدھ توڑو کیا کہتا ہے اور جب کل زمان پاک بلکہ زمانت پاک پولیس پہنچی تو بستر کے نیچے بیٹ کے نیچے چار پائی کے نیچے چھک گیا جب تک پولیس موجود رہی چار پائی کے نیچے سے نہیں نکلا اس کو کیا کہتے ہیں آج اور بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لی نون کو شیخ عبرہ کو عوام کو نواز شریف جیسا شیر کا جگر رکھنے والا لیڈر دیا ہے اور دوسرا جو اس کو جو اپنے آپ کو نواز شریف کا مدے مقابل رکھتا ہے وہ جب پولیس گھر پہ آتی ہے تو چار پائی کے نیچے سے نہیں نکلتا اور باتھروم کے اندر دروازہ لوگ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پولیس چلی گئی ہے نا نکل آؤں شیخ عبرہ والو جب اس کو اس کے لوگ بتاتے ہیں خان صاحب چلی گئی ہے پولیس نکل آؤں منجی کے نیچے سے تو نکل کے آتا ہے پولیس کو کہتا ہے امران خان گھر پہ نہیں ہے نون اویلیبل ہے ایس نوٹ اویلیبل اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو نکل کے باہر آتا ہے چوہے کی طرح چھپاوا باہر آتا ہے اور قوم کو کہتا ہے غلامی کی اور خوف کی زنجیریں توڑ دو ستیفہ یاد ہے نا سب نے سنو آگا جب بچے فون اٹھاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا ہے ابو گھر پہ ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ابھی بتاتے ہیں ابو کے پاس جاتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں تو فون اٹھا کے کہتے ہیں میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں سلام ہے اس نواز شریف پر جس نے ناورکروں کو ڈھال بنایا جس نے ناورکروں کو ڈھال بنایا جس نے شیر کی طرح پاکستان واپس آ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سینہ تان کر گرفتاری دی سلام نواز شریف سلام یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدر میں فرق اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب جج زیبہ کو آوازیں لگاتا تھا آوازیں کرتا تھا کہ جج زیبہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آیا جب تب حکومت سے باہر ہوئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے خلاف آیا تو پانچ ججوں کے پوسٹرز بنا کے تم نے ان پر جوتے برسکتے اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آیا اور اس وقت عدلیہ کا خیال نہیں آتا جب تمہاری ٹیلی فون کولز پکڑی جاتی ہے پرویز الائی کہتا ہے کہ میں جج سے ملنے جا رہا ہوں اپنی پسند کئے بینچ کے آگے کہتا ہے کہ میرا کیس فکس کر دو جب پرویز الائی کھلے آم بینچ فکسنگ کر رہا تھا اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب یاسمین راشد لوگوں کو کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں ساڑھے بندے بیٹھے ہوئے انہیں اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا جب فواد چودری کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے ٹرک کھڑا کر دیا ہے جب سپریم کورٹ اور عدالتوں کے آگے ٹرک کھڑے کرتے اس وقت عدلیہ بچانے کا خیال نہیں آتا شیخ عبرہ والو شیخ عبرہ والو مریم نواز شریف آج اس فتنہ خان کو یہ میسج دیتی ہے کہ تم عدلیہ کی فکر چھوڑو عدلیہ کو ہم انشاءاللہ عدلیہ کی فکر کرنے کے لیے بائیس کروڑ عوام موجود ہے تم اپنی فکر کرو بیٹا جی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی گیدڑوں کا باپ کب تک خیر منائے گا میں سنو الیکشن آنے والے ہیں آج ہو کل ہو پرسوں ہو شیخ عبرہ والو الیکشن کے لیے تیار ہونا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے شیرو جو الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتر چکی ہے اور یہ الیکشن لڑنے کے لیے ہم میدان میں نہیں اترے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں ایک ضروری میرا میسیج دھیان سے سننا الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا لیکن پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں شیخ عبرہ والو پہلے انصاف ہونا باقی ہے ایک طرف ایک طرف فتنے کی دو پیشیاں جرم کیے ہوئے یہاں تک جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے لیکن دو پیشیاں دوسری طرف بے گناہ نواز شریف کی دو سو پیشیاں پہلے فیصلہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا ایک طرف ایک طرف بغیر جرم بغیر جرم نواز شریف کی ایک سال کی قید بغیر جرم دوسری طرف جرائم میں دوبا ہوا عمران خان ایک دن کی بھی قید نہیں ایک دن کی بھی اور مسلم لیگ نون کی جب باری تھی تو چھے چھے مہینے زمانتیں نہیں ہوتی تھی میری زمانت کا جب بینچ بنتا تھا اور میں جیل کی سلاحوں کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بینچ بیٹھائے شاید انصاف ہو جائے تو پتا چلتا تھا کہ زمانت ملنے کی بجائے تھی نافتے کے لیے بینچی ٹوٹ گیا ہے مسلمی نون کا زمانت دینے والے بینچ ٹوٹ جاتے تھے اور ایک طرف چھے چھے مہینے زمانت نہیں ایک ایک سال زمانت نہیں دوسری طرف چوبیس چوبیس گھنٹے میں زمانتیں ہوتی ہیں اٹھالیس گھنٹے میں زمانتیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھو ایک طرف نواز شریف تین سو چوہتر دن کی جیل بے گناہ شہباز شریف دو سو سات دن کی جیل بے گناہ حمزہ شہباز شریف چھے سو بہتر دن کی جیل بے گناہ شہد خطا نباسی دو سو بائیس دن کی جیل بے گناہ سعید رفیق چار سو باسٹ دن کی جیل بے گناہ احسن اقبال چھے سٹ دن کی جیل بے گناہ خاجہ صرف ایک سو چھتر دن کی جیل بے گناہ جوید لطیف نبوے دن کی جیل بے گناہ مریم نواز شریف ایک سو ساٹ دن کی جیل بے گناہ اور یہ اور یہ اور یہ دو دو جن دن کی جیلیں کاٹ کے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یوں روتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے یوں روتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے شیر کی جماعت بھی شیر شیر کے کارکن بھی شیر شیر کے ووٹر بھی شیر گیدر خود بھی گیدر گیدر کی جماعت بھی گیدر گیدر کے کارکن بھی گیدر شیر پتہ والوں پہلے تصاب ہوگا پھر انتخاب ہوگا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا اور جب بھی انتخاب ہوا پوری دنیا دیکھے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بہت اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ شیخ امپورا والوں یاد رکھنا میرا یہ جملہ یاد رکھنا ہر کسی تک یہ جملہ پہنچانا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر ریلیکشن ہوگا شیخ امپورا زندہ باد شہباز شریف زندہ باد اب ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ لندن تک آواز جائے نواز شریف بہت امپور نواز شریف اور رکھنے شیخ امپورا کے درو دیوار ہلنے چاہیے میرے پاکستان کا اپنے پاکستان کا نعرہ لگا دو پاکستان